بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کچنو ویت نزد تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے ویورز آج میرے کچن میں بہت مزے کا کیک تیار ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی بہت سارے کیک آپ سے شیئر کر رہی ہے لیکن یہ کیک بہت ایزی اور سمپل ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے دو ملٹ میں یہ تیار ہو جائے گا زیادہ انگرینز کی ضرور بھی نہیں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ دو ایگ لیے ہیں توڑے ہیں ان کو ایک بول کے اندر اور اس کو میں بیٹ کر رہی ہوں اس کو آپ نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ فلفی سا ٹیکچر بن جائے اچھا سا بیٹ کر لیں جب اس کا فلفی سا ٹیکچر بن جائے تو اس کے اندر آپ شوگر ایڈ کریں شوگر کو میں نے پہلے سے گرائنٹ کر لیا تھا یہ میں نے ایک اپ لیا ہے اور وہ بھی اس کے اندر گریجولی ڈالیں اور بیٹ کریں باری باری ڈالیں اور اس کو بیٹ کریں میئرمنٹ آپ کی ایکوریٹ ہونی چاہیے کیونکہ بیکنگ میں میئرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے انگیڈینز کو آپ کم جا زیادہ کر سکتے ہیں جب چینی اچھی سے تریقے سے بیٹ میں مکس ہو جائے تو پھر آپ پھر تک دوسری چیزیں ڈالیں گا یہ دیکھیں چینی اچھی سے بیٹ میں مکس ہو گئی ہے اب اس میں ایک ٹی سپون ونیلا ایسس ڈال دیں آپ کو جس قسم کا فلیور پسند ہے میز اگر آپ سٹاوبری بڑھانا چاہ رہے ہیں تو سٹاوبری فلیور ڈال دیں میں یہاں پہ ونیلا کیک بنا رہی ہوں اس لئے میں ونیلا ایسس ڈالوں گے اس کو بھی بیٹ کر لیں اب ہم ڈرائی مکچر تیار کر لیتے ہیں ڈرائی مکچر کے لیے میں نے یہاں پہ ایک اپ فلور لیا ہے سمپل فلور میدہ لیا ہے اس کو میں نے پہلے سے چھان لیا تھا اس کو بول میں ڈال لیں پھر اس میں ون وی فور ٹی سپون سولٹ ایٹ کر دیں ون ٹی سپون بیکنگ پودر ڈال دیں سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور سائٹ پہ رکھ دیں اس کے بعد ایک بڑا باؤر لیں اور اس میں جو انڈو والا بیٹر تھا وہ ڈال دیں اب ہم سب چیزوں کی مکسنگ کر لیں ہیں سب سے پہلے اس میں ہاف کپ سوفٹ بٹر ایٹ کر دیں یہ میں نے انسالٹڈ بٹر لیا ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں اور بیٹ کر لیں آپ نے زیادہ بیٹ نہیں کرنا بس اس کو مکس ہی کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ڈرائی مکچر ایٹ کرتے جائیں یعنی کہ میدے والا مکچر آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے وہ بھی آپ گریجولی ایٹ کریں اور بیٹ کریں سارا بیٹر سارا مکچر ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں ہلکے ہاتھوں سے جب سب مکس ہو جائے تو آپ اس میں 1x3 cup of milk ایٹ کریں کیونکہ یہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا ساپٹ ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ اس میں milk ایٹ کر دیں اور پھر بیٹ کر لیں تھوڑا سا جب سب بیٹر تیار ہو جائے تو اس کو سائٹ پہ رکھ لیں میں نے یہاں پہ ایک سانچہ لیا ہے مول لیا ہے اس کو آلڈی میں نے گریز کر لیا تھا اور نیچے میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اب اس میں میں کرش کیا ہوئے پستا اور بیدام کو ڈال دوں گے سب طرف اچھے طریقے سے سپریڈ کر دیں یہ سارا ایکلوی سپریڈ ہو گیا ہے اب اس کے اندر کیک کا بیٹر ڈال دیں دیکھ لیں اس کا ٹیکچر اس طریقے سے ہونا چاہیے ہر طرف پھلا دیں میں نے یہاں پہ اوون کو پہلے سے پری ہیٹ کیا ہوئا تھا 150 ڈگری پہ 10 منٹس کے لیے جب بیٹر ڈال دیں تو اس کو 2-3 دفعہ جھٹک لیں تاکہ کوئی بھی ببل ہو وہ اچھے طریقے سے نکل جائے اب اس کو اوون میں ڈال دیں اوون میں رکھتے 25 منٹس کے لیے 150 ڈگری پہ یہ دیکھیں کہ ایک اچھا سا بیک ہو گیا ہے ماشاءاللہ اس کو آپ ریک پہ رکھ لیں تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور آپ تیوٹ پک کی مدد سے سکرو کی مدد سے اس کو چیک کر لیں کہ یہ بیک ہو گیا ہے کہ نہیں اگر یہ بلکل ڈرائے نکلے تو اس میں کہ یہ گک ہو گیا ہے ایک نائف کی مدد سے آپ اچھے سے اس کو لیدہ کر لیں سائٹ سے یہ دیکھیں بہت اچھا سا بیک ہو گیا ماشاءاللہ جب تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کی اوپر کوکٹیل سیرپ کو ڈال دیں ہر طرف سے پرنٹ کر دیں اس کو اور چنگس کی مدد سے اچھا سا ڈیکوریٹ کر لیں یہ بہت سیمپل سا ہے اگر آپ اس کو ایڈ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں سیمپل بھی آپ کھا سکتے ہیں ویورز آئی ہوپ آپ کو یہ سیمپل کیک بہت پسند آیا ہوگا آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا آپ کا بھی بہت اچھا بنے گا اور یہ بہت سیمپل ریسیپی ہے اور ویورز میرے چینل کچنو وید نزد کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں پلیز کمنٹ ضرور لکھا کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک بہت اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ